موسیقی بیٹی ایس نیوز محمد وصیم اکرم آئیے دیکھیں آج کی تازہ تبہ آج یہاں ہوتل اشوکہ لکڑی کا پل میں مختلف مذاہب کے پیشوا اور مختلف جو ریلیجین پائے جاتے ہیں ان سب کے ہیٹس اور ان کی ریپریزنٹیٹیوز یہاں بڑی تعداد میں جمع ہوئے جماعت اسلامی ہند حلق تلنگانہ کے انیشیشن پر اور اس کی دعوت پر اور ان سب لوگوں نے مل کر یہاں پر ایک دھارمک جنمورچہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے یہ دھارمک جنمورچہ کا یہ پلیٹ فارم ملک کے موجودہ حالات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ یہ سب لوگ جو دھرم گروہ ہیں سوامیس ہیں وہ اپنے اپنے دھرموں میں اور اپنے اپنے مذاہب میں جو تعلیمات پائی جاتی ہیں انسان دوستی انسان نوازی شرافت محبت علفت اور عدل و انصاف اور ظلم و ستم کے خلاف جو تعلیمات پائی جاتی ہیں وہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں اور یہ پیغام دیں کہ سارے ہی انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہیں اور مذہب ایک ضرورت ہے مذہب کو آپ اختیار کیجئے لیکن مذاہب کے درمیان میں کوئی افتراخ نہیں ہونا چاہیے اور سارے مذاہب کے درمیان میں احترام ہونا چاہیے یہ پیغام آج دھارمک جنمورچہ کے ذریعے سے دیا گیا اور یہ جنمورچہ کے یہ لوگ وہ وقفے وقفے سے ملاقات کرتے بھی رہیں گے اور پھر ان لوگوں کے ذریعے سے مختلف میٹنگز ازلا کے اندر بھی اور شہر کے اندر بھی ہم رکھیں گے تاکہ عوام کے اندر یہ پیغام پہنچ سکے مقصد کے لیے اور ملک کے موجودہ حالات میں تمام مذاہب کوئی مذاہب ایسا نہیں ہے کیوں لگنا ہے کیونکہ ایک دوسری کے دھرم کو جانے نہیں ہے اور اس کے لئے میں جماعتِ اسلامی ہند کو دھنوات دوں گا انہوں نے ایک مورچہ بنایا دھارنی جن مورچہ اس مورچہ میں کیا کریں گے سب ہی دھرم کے لوگ ملیں گے اور اپنے اپنے دھرم کے بارے میں بکلائیں گے یہ ہر لوگ ہر انسان ہر دھرم کے بارے میں جانیں گے ہر دھرم کتنا خوبشورت ہے تو یہ جو سماج میں چلا ہے دھرم کے نام پہ پٹوارا جھگڑا ڈرائی وہ نہیں ہوگا جب ایک دوسری کے دھرم کو جانیں گے تو بہت ہے اچھا شروع ہے اس کو ہم لوگ قائم رکھیں گے چاہیے پتہ ہیں جو کہ پانچ سو پچاس سالہ گنانا گیو جی کا پرکاش جگہ سچھل رہا ہے اس کے کارکروں میں بیزی ہونے کے کارانے نہیں پہنچتے ہیں میں ساللہ جو بندر سنگھ دعا منچ مہار سچیو سیکٹر گوڑا گھری بڑا آپ سب کے سامنے آپ بستے تھوں ہر جو سب نے مل کے آج یہ کارکرم کیا ہے ڈھاروک جن مورچا جس کی آنشتہ میرا خیال ہے بہت پہنے تھی پرنتو جہاں پہ سمیرا وہی سے مسیرا سو مجھے خوشی کے بات ہے کہ ہر دھرم کے لوگ یہاں حضور ہیں اور سب کی ایک ہی رائے ایک بطل ہے کہ جو دیش میں اور سماج وادی تک ہر آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جڑھیں بٹا دی جائیں بیش کو امن شانتی کی اوشتہ ہے میں تیرنگانا سکھ سماج کیوں سے آپ سب کو یہ اشواشن دیتا ہوں سکھ سماج کیوں سے جب جب یہ سکھ سماج کی جہاں جہاں بھی اوشتہ ہوگی جس بھی دیکھ آئی کے لئے اور وہاں پہ اوشتت ہوگے یہ میں آپ سب کو اشواشن دیتا ہوں ساتھ ہی میڈیا کے جگہ میڈیا کے ماتن سے اور تیرنگانا شکریٹ کی سب کو یہ اشواشن دیتا ہوں کہ سکھ سماج کی جہاں بھی اوشتہ ہوگی ہم وہاں آپ کو بہت جو پائیں گے ہم سب کا زیادہ آپ کو موسیقا